موسیقی آپ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین درود بار محمد و آل محمد اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ وَتَحَجَّتْ بِهِنَا فِلَا تَلَّكَ آسَا اَنْ يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَكَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ رَبِعَدْ خَلْنِ مُدْخَلَا سِدْكِمْ وَاخْرِجْنِ مُخْرَجَا سِدْكِمْ وَجَعَلِّ مِلْ لَدْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَ اِنَّا حَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَا اِمَّا كَفُرًا اِنَّا آتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَا سِلَا غَلَالًا وَسَئِرًا وَيُتْعِمُونَ تُعَامًا مِسْكِنًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا سَدَكَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ بِحِقِ مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد مِرَا اللَّهَ سَفْحِيَ دَانُ وَكَبُولُ وَمَنْزُورُ فَرْمَا بَانِيَانْ دَ خَرْجَ خَرَجَات دَرْبَارِ عَيْمَجْ قَبُولُ وَمَنْزُورُ فَرْمَا بَانِيَانْ دَ مَرْحُمِينَ دَ دَرْجَات بُلَنْدْ فَرْمَا مِرَا اللَّهَ سَبْحَاظِرِينَ دِ شَرِحَاجَات پُورِيَا فَرْمَا عَشْرَ مُحَرَّمُ الْحَرَامُ پُرْخَيْرَ فَرْمَا وَلْمَاءُ زَاكِرِينَ مُؤْمِنِينَ وَعِذِينَ مِرَا اللَّهَ سَبْدِ حِفَادَتْ فَرْمَا ساڑھے وارہ سے حقیقی دجل ظاور خرمات ربی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوتِ کلامِ پا کے بعد اب آپ کے سامنے جنابِ مولانا موسن حسن گلانی صاحب آپ بسرہ کرونی اور ان کے فوری بعد شاعرِ اہلِ بیت جنابِ زاکر ملک منتظر میدی صاحب آپ لاہور ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمائیں گے صلوات پر دیں خاندان زہرہ کی عظمت پر گلن حقیق دعا کریں سیند آزت تابوں ساری دانے زرانے زی کواز بلاندار صلوات اللہ علیہ وسلم جس بندے کا آلِ محمد کے علاوہ کوئی اور وسیلہ ہے وہ بے شک چھپ رہے جس کا آلِ محمد کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں وہ اپنی دعاوں پر مہرِ قبولیت لگوانے کے لیے صلوات بلاندار صلوات اس دور کے حادی برحق کے ظہور میں تاجل کے لیے سلوات بلند آواز ہے نعرے تکبیر اللہ اکبر خالق حقیقی کا نام بلند ہے بلند آواز ہے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت اہل بیت کے دثمنوں پہ لانت خاندہ نظہرہ پر بلند آواز ہے سلوات اعوذ باللہ من شیطان اللہ من رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحسین وصلت و السلام وعلى آبائل حسین وعلى اولاد الحسین وعلى انصار الحسین وعلى آنت اللہ علی آدائل حسین وعلى آزائل حسین اما بعد فقط کالا رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولونا محمد وعوسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد سلوات پردیں خاندہ نظہرہ کے لئے دعا پر وردگال علم بانی اشرہ محرم کی صفحہ ازاق کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس حزت والے دربار سے کوئی خاندہ ہاتھ نہ جائے میں گونہ گر سمیت سب کی نیک خاجات کو بر لائے مولا حسین بادسہ کے مظلوم ماتمیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے امالک اکبر ہمارے خالق کے ہمارے حقیقی امام کا جل سے جل ظہور فرما سامنگرامی قدر محرم ہر سال آتا ہے اور ہم اسی طرح مجالس کرواتے ہیں اشرہ محرم کرواتے ہیں ماتم کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ امام حسین بادسہ کس عظیم خاندان کے چشم و چراغ کیا بات ہے توجہ ہے جی نبیوں کا مشکل کشاہ ہے امام حسین کے بابا جس جیسا کوئی نہیں وہ امام حسین کے نانا اور جس کی تعظیم خود اٹھ کے محمد کریں وہ امام حسین کی ماں ہیں کیا بات ہے سلامت رہیں آج میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے امام حسین کو بھائی کیسا عطا کیا ہے توجہ ہے جی اللہ نے امام حسین کو بھائی کیسا عطا کیا ہے جو حسن کا محتاج ہوتا ہے اسے حسین کہتے ہیں اور جس کا حسن محتاج ہوتا ہے اسے حسن امیر کہتے ہیں کیا بہت مہربانی آپ سلامت بہت مہربانی حیدری کیا بات ہے بہت مہربانی فرزندہ علیہ و بطول تفسیر سورہ کوسر فرزندہ علیہ و بطول جناب زہرہ کی مسکراہج کا پہلا سبب امام حسن مجتبہ نام ہے چھوٹا سن تھا میرے مولا کا مسجد جایا کرتے تھے اور نانا کی گود میں بیٹھ جاتے تھے ایک دن بھی سی طرح ہوا مسجد گئے شاہ سب پوری توجہ مسجد گئے نانا کی گود میں بیٹھ گئے جبرائیل آئیت لے کے آگیا جبرائیل نے نبی کو آئیت سنائی امام حسن بھی سنتے رہے پوری توجہ جبرائیل نے نبی کو آئیت سنائی امام حسن بھی سنتے رہے گھر آئے ماں کی گود میں بیٹھے ماں کو وہ آئیت سنائی پھر اپنے حجرے میں چلے گئے تھوڑے دیر کے بعد مولا علی مسجد سے آگئے بیوی فاطمہ تو زہرہ نے وہی آئیت امام علی کو سنائی امام فرماتے ہیں فاطمہ یہ آئیت آپ نے کہاں سے سنی ہے بیوی فرماتے ہیں یہ میں نے مولا حسن سے سنی ہے یہ میں نے آپ کے بیٹے حسن سے سنی ہے امام فرماتے ہیں کل سے میں اندر بیٹھا کروں گا آپ سہن میں بیٹھ جانا حسن آئیں گے وہ آپ کو آئیت سنائیں گے میں بھی سنوں گا کہ میرا بیٹا کیسے قرآن پڑتا ہے میرا بیٹا اتنی چھوٹی عمر میں کیسے قرآن پڑتا ہے اگلے دن مولا حسن مسجد سے آئے بیوی نے سلام کر کے گود میں بٹھایا بیوی فرماتے ہیں حسن بیٹا آج بھی کوئی آئیت آئی تھی مولا فرماتے ہیں ہاں اممہ آئی تھی بیوی کہتی ہے تو پھر سناو امام حسن نے سنانا شروع کی مگر زبان میں لکنت پیدا ہونا شروع ہو گئی زبان میں لکنت آئی بیوی فرماتے ہیں حسن بیٹا آج کل جیسی روانی کیوں نہیں آج کل جیسی روانی کیوں نہیں امام فرماتے ہیں اممہ کیونکہ میرا بابا اندر بیٹھ کے آیت سن رہے تو پھر بات سمجھ میں آگئی کہ جس کو چالیس سال تک سورہ بکرا کی پہلی آیت حفظ نہ ہو وہ اور ہوتے ہیں جو ماں کی گوھر میں بیٹھ کے لوہ محفوظ کا متعلیہ کرنے وہ اور ہوتے ہیں بہت مہربانی آپ کے آباد میں حیدری جو ماں کی گوھر میں بیٹھ کے لوہ محفوظ کا متعلیہ کرنے وہ اور ہوتے ہیں پیغمبر ممبر پر تشریف فرما تھے سوال کرنے والے نے سوال کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے تین مسئلے پوچھنے ہیں پیغمبر ممبر سے اترے مولا حسن کو ممبر پر بٹھا دیا پوری توجہ کے ساتھ مولا حسن کو ممبر پر بٹھا دیا کہنے لگے کہ جو پوچھنا ہے میرے بیٹے حسن سے پوچھو یہ نہیں کہ پیغمبر کو مسئلے آتے نہیں تھے مگر پیغمبر نے یہ بات ظاہر کر دی کہ جو علم میرے پاس ہے وہ میرے اہل بیت کے پاس بھی ہے کیا بات ہے اس نے مسئلے پوچھے امام نے جواب دیئے وہ چلا گیا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ اجنبی تھا اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا نبی فرماتا ہے یہ خزر نبی تھا اب خزر وہ نبی ہے جس نے حضرت موسیٰ کو پڑھایا ہے تو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ جو نبیوں کو پڑھائے وہ خزر نبی ہوتا ہے جو خزر نبی کو مسئلے بتائے وہ حسن ابن علی ہوتا ہے بہت مہربانی آپ لوں گی آباد رہے ہاتھ بلند کر کے ہائے دری یائے جو خزر نبی کو مسئلے بتائے وہ حسن ابن علی ہوتا ہے شام کا دربار ہے میرے مولا دربار میں موجود ہیں وہ جو تخت پہ بیٹھا تو اس نے کہا ہے حسن دیکھ میرے پاس کیا ہے تاج ہے تخت ہے دولت ہے دنیا ہے تیرے پاس کیا ہے امام فوراں کھرے ہوئے امام کہتے ہیں تم مجھ سے مقابلے کرتے ہیں اوہ بد وقت آب میں تجھے بتاؤ میرے پاس کیا ہے میرے ضمیر کا نام محمد ہے میرے امیر کا نام علی ہے میرے وزیر کا نام حسین ہے اور میرے فقیر کا نام جبرائیل ہے بہت مہربانی آپ لوں گا میرے فقیر کا نام جبرائیل ہے اس نے کافی ساری دولت امام کے سامنے رکھ دی اس نے کہا کہ یا آپ لے جو وہ میرے پاس دولت ختم نہیں ہوتی میں حضار کا بیٹا ہوں اسی کے دربار میں اسی کے نوکر نے امام کے سامنے ایک جودی پیش کی امام نے کہا یہ ساری دولت تم لے جاؤ ہم مفت میں خدمت نہیں کراتے اوپرا پریشان ہوا تخت والا تخت سے خراہو کہنے لگا ایک جودی کے بدلے اتنی دولت امام کہتے ہیں ہاں کیونکہ میں زہرہ کا بیٹا ہوں کیونکہ میں زہرہ کا بیٹا ہوں امام دربار سے نکلنے لگے ایک بندے نے مولا علی کو گالی دے دیں لانہ ڈال دے اس پر سارے مولا علی کو گالی دے دیں امچہرہ امامت پر جلالہ اے امام فرماتے ہیں تو وہی ہے نا کہ جس کے پیدا ہونے پر شام میں سولہ آدمی جگر رہے تھے کوئی کہتا تھا میرا ہے کوئی کہتا تھا میرا آواز ہے کیا آواز ہے ہاتھ بلان کر کے ہائے دری ہائے دری علی اللہ علی کے لندے بس حضردار اجر کی علی کی بیٹے دو جملے مصائب کے سلام کرنے لگے جب میری بی بی واپس آئی ہے نا مدینہ روزے میں رسول پہ آئی ہے سلام کر کے کہ بیٹے رسول سے وعدے بیٹی اپنے زخم سناؤ بیٹی اپنے زخم سناؤ بی بی کہتا ہے نا نا آج ایک زخم سناؤں گی باقی پھی رہوں گے پھر سناؤں گی بی بی کہتے ہیں نانا اٹھائی سرجب کو ہم مدینہ سے چلے تین شابان کو ہم مکہ پہنچے آج زلحج کو آپ کے بیٹے نے بندے ہوئے احرام توڑ دیئے دو محرم کو ہم کربلا پہنچے نانا دو محرم کو جب کربلا پہنچے نا تو آپ کے میرے بھائی عباس نے میرا خیمہ کربلا کی زمین پر درود پر کے لگایا نانا وہ خیمہ جو عباس نے دو محرم کو درود پر کے لگایا تھا وہ آپ کی امت نے دس محرم کو نماز پر کے جلا دیا تھا نانا وہ خیمہ آپ کی امت نے دس محرم کو نماز پر کے جلا دیا تھا نانا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میری بچے نہ بچے میں آپ کی نسل بچا کے لاؤں گی میں جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئی میں آگ اس خیمے تک پہنچی یہاں پہ آپ کا سجاد تھا میں خیمے میں گئی میں نے سجاد کو اپنی کمر پہ اٹھایا خیمے سے باہر آگئی نانا جب میرا زخم سننا میں نے سجاد کو اپنی کمر پہ اٹھایا ماتم کنہ میں نے سجاد کو اپنی کمر پہ اٹھایا سجاد کو اپنی کمر پہ اٹھایا خیمے سے باہر آگئی یزیدی فوج نے دیکھا کیاپ کا سجاد بچ گیا ہے جب سجاد بچ گیا ہے یزیدی فوج کے ستر سپاہی ستر سپاہی میرے گرد نیزے لے کے سجاد کو مارنے کے لئے آگئے نانا میرا زخم سننا سجدی پوجھ کے ستر سپاہی نیزے لے کے سجاد کو مارنے کے لیے آگئے وہ نیزہ سجاد کو مارتے تھے میں پہلوں بدل کے سجاد بچا لیتی تھی سجاد کے حصے کا کوئی نیزہ میرے سارے میں لگتا تھا اللہ اللہ حضرات شریف رکھیں یہ تھے موسن حسن